اور ایک دن رات کو چیرے پہ نکاب ڈال گیاں تو مسجد کی گلیاں گھوم رہے تھے عمر فاروق مدینہ کی گلیاں گھوم رہے تھے ایک دو گلیاں رہ گئیں تو فجر کا وقت ہو گیا تو حضرت عمر اپنے غلام سے کہنے لگے نماز پڑھ لیتے ہیں اور باقی دو گلیاں بعد میں گھوم لیں گے حضرت عمر نے امامت پر آئی تو نکاب اسی طرح چیرے پہ ایک گلی سے گزر رہے تھے تو ایک بڑی اممہ بیٹھی ہے خیمے میں بڑی کچھ چیرے سے پریشان لگتی ہے تو حضرت عمر غلام سے کہنے لگے اسے پوچھو کیوں پریشان ہے ہمارا تو اپنا اببہ پریشان لیتا ہے ہم پوچھتے نہیں ہم نہیں پوچھتے ہماری اپنی اممہ روتی رہتی ہے کہ چلو دو گھڑیاں رات کو آ کے بیٹھے گا میرے پاس لیکن وہ آتا ہے دو درجن کنوں لے کے اور سیدھا اپنے کمرے میں جاتا ہے اور بیغم صاحبہ سے کہتا ہے کہ یہ چھے اممہ کو بھی دے آئے اس نے کون سا کھانے ہیں تو وہ پلیٹ میں لے کے آتی ہے پھر ماں کا دل ٹوٹتا ہے کہ یہ کمائی تو میری تھی یہ تو بھوٹا میں نے پالا تھا لیکن یہ کس میں ہو پاری کیا آپ چڑ گیا ہم تو اپنے ماما آپ کو ٹائم نہیں دیتے لیکن جب لوگ اللہ سے ڈرتے تھے رویہ کیا کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم سے کہنے لگے بوڑی سے پوچھو تو پوچھا اممہ السلام علیکم وآلیکم السلام اممہ کیا بات ہے تو اممہ کہنے لگے جاؤ دوڑوں تمہیں کیوں بتاؤں دہا کسی دی ساتھی بی بی جاؤ بھاگ جاؤں کہا نہیں اممہ مہربانی کرو اندر تو آنے دو بڑی منت کے بعد اممہ مانی عمر فاروق عام آدمی نہیں جس سے دنیا کامتی ہے حضرت عمر اندر گئے اممہ کیوں پریشان ہوتا اممہ کہنے لگے تمہیں کیوں بتاؤں میرا اپنا دکھ ہے چلے اممہ بتا دے تیری مہربانی اممہ کہنے لگے میں ایک بیوہ ہوں بے اولاد ہوں کوئی میرا سہارا نہیں مجھے عمر فاروق سے بڑی شکایت ہے میرے اوپر پچیس دینار کا کردہ چڑ گیا ہے اور تیم دن ہو گئے میں نے روٹی نہیں کھائی اور عمر نے میری خبر نہیں لی حضرت عمر کو پتہ چل گیا اللہ وارث ہے اس کا کوئی دو چار دس ازار بورڈ کوئی نہیں ایک نیکے سے چھ مربے نہیں لے کے آئی ایک اکیلی تنے تلہا اور بھائی جب اللہ کا خوف ہوتا ہے تو پھر انسان ان غریبوں کو بھی مناتا ہے پھر ریڑی والے کی بھی اہمیت بڑھ جاتی ہے پھر رکش والے کی قدر بھی بڑھ جاتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ وطالہ انہوں کہنے لگے اممہ عمر سے شکوا ہے کہاں جناب عمر کہتے ہیں میں نے ایک جملہ کہا تو عمر نے تو مجھے لا جواب کر دیا میں نے کہا اممہ عمر کو کیا پتا کہ تو بھوکی ہے اور مکروز ہے اسے کیا خبر تو عمر کہنے لگے کیا کہا تم نے عمر کو خبر نہیں اسے پتا نہیں تو عمر سے کہو نا چھوڑ دے حکومت تو اس کے حوالے کرے جو خبر رکھ سکتا ہے کیوں بیٹھا ہے بھی ہمارے حکمران کہتے ہیں ابھی میں صدمے میں ہو نکلوں گا تو بات کروں گا نہ ادھر ادھر کی تو بات کر یہ بتا کہ کافلا کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہ بری کا سوال ہے ہاں تجھے جواب دینا پڑے گا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو اسے اممہ کہنے لگی نہیں خبر رکھ سکتا تو حکومت کیوں کرتا ہے چھوڑتا کیوں نہیں تو حضرت عمر کہتے ہیں میں کافنے لگا دوڑے گئے جناب عمر میں نے کہا اس اممہ کا چھے زار بھوٹ نہیں کہ اس کی قدر کی جائے یہ اممہ کوئی بہت آکس فورج انیورسٹی کی ڈگری اولڈر نہیں کس کی بات مانے جائے کہ لہوارس اور بیوہ بی بی عمر دوڑے گئے گھر سے اناج کا تھیلہ کن دیتے رکھا پچیس دینار بھی لیے پکا پکایا کھانا بھی لیا خادم کہنے لگا حضور مجھے دے دے میں اٹھا لیتا ہوں تو حضرت عمر فرمانے لگے چلوادہ کر قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھائے گا کہنے لگا جن ہی وہاں نہیں اٹھا سکتا فرمایا پھر آج بھی نہ اٹھا مجھے ہی اٹھانے دے یہ میرا بوجھ ہے تو مجھے ہی اممہ کے سامنے پچیس دینار بھی رکھے پھر اممہ کو حضرت فاروق عاظم نے دو مہینے کا راشن بھی دیا پھر پکا پکایا کھانا بھی دیا معمولی آدمی کی بات نہیں کر رہا چوبیس لاکھ مربع مل کا حکمران حضرت عمر مدینے میں بیٹھ کے کبھی للکار دیں تو کیسے رو کس را کی ٹانگیں کام پہ ہو جناب عمر فاروق رضی اللہ کھانا کھلا کے اممہ چار پہچ پہ تھی تو عمر نیچے بیٹھ گئے کہنے لگے اممہ چل عمر کو معاف کر دے چل جانے لے کوئی عرض نہیں بیچارے کو بتا نہیں چلا تو اممہ کہنے لگی تُو نے پھر عمر کا ذکر چھیر دیا بیٹے میرے کھاؤں بڑے کہہ رہے ہیں میرے زخم بڑے سخت کہ لے جب پھٹے تو تجھے دکھاؤں کتنی تکلیف نہیں میں تو پکا ہوا پھالوں کسی وقت بھی دنیا سے چلی جاؤں گی میں نے عمر کو معاف نہیں کرنا جب میں قبر میں جاؤں گی نا نبی کریم علیہ السلام آئیں گے تو میں عمر کی شکایت کروں گی میں کہوں گی حضور اس سے پوچھ پوچھ یہ یا رسول اللہ بیوہ اور بوڑی کا خیال ہی نہیں کیا تو آپ کے غلام کہتے ہیں میں نے عمر کو کبھی اتنا روتے نہیں دیکھا اتنا آج روئے کہنے لگے اممہ عمر کو میں جانتا ہوں وہ کمزور ہے یہ شکایت نہ لگانا وہ کمزور ہے مقابلہ نہیں کر سکے گا یہ شکایت نہ لگانا چل معاف کر دے تو اممہ کہنے لگی اچھا تو مجھے کچھ اچھا لگتا ہے جا تیری خاطر عمر کو معاف کیا تو پیارا لگا ہے جا معاف کیا تیری خاطر معاف کیا تیری خاطر عمر کو معاف کیا حضرت عمر فاروق کہنے لگے مجھے لکھ کے دو کون اتنے جتن کرتا ہے کون کسی سے کہنا جا اپنی اممہ کو منع لے تو کہتے ہیں نہیں نہیں میری غلطی کوئی نہیں تو مناؤ کس بات ہمیں تو بیسیوں دلیلیں ہاتی ہیں جا اببہ کے پیر پکڑ لے پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرما جس کا باپ راضی ہوگا اسی کا اللہ راضی ہوگا اور جس کا باپ ناراض ہوگا وہ سارا دن وزیبے پڑے اس کا اللہ راضی یہ ابودعو شریف کی حدیث